پڑیاں خاص میں جماعت الدعوہ کے زیرے تمام کشمیریوں سے اہزاری جگجیتی کے لیے آل پارڈیس کانفرس کا اتمام کیا گیا آل پارڈیس کانفرس میں تمام مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی آل پارڈیس کانفرس نے خطاب کرتے ہوئے مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نام مکمل ہے عالمی برادری فوری طوبہ کشمیروں پر ہونے والے مظالم کو بند کروائے جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کفر ملت و واحدہ کفر ایک ملت ہے اقوام ان تحیطہ سے ہمیں انصاف کی امید لگا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے یہ سیاسی ٹیبر ٹار یہ ہوتے رہیں گے یہ مذاکرات کی میزیں پشتی رہیں گی یہ پشتی رہیں یہ کیاہ جنٹہ پاس کریں گے یہاں تو اقتدار کے مزے چاہیے لیکن یاد رکھیں ہمیں اٹھنا ہوگا ہمیں ایجیٹیشن کے علاوہ آگے پڑھنا ہوگا ہمیں جہاد کے مدان سجانا ہوگی ہمیں اپنے جوانوں کو پیش کرنا ہوگا اور ہمیں سببندی کرنی ہوگی کشمیر کے سلسلے میں جتنے بھی شہادانیں قربانیہ دی ہیں جتنے بھی افراد نے جام شہادت موش کیا ہے انشاءاللہ العزیز ان شریدوں کا خون رنگ لائے گا اور کشمیر ازاد ہوگا انشاءاللہ اور انڈیا کو انشاءاللہ العزیز کشمیری شہادہ کے ایک ایک قطرے کا خون کے ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا انشاءاللہ ہماری دینی دعا میری کیونکہ شہر ہونے کے نتے پر مضبور کیوں میں نے یہ کہا ہے اور بھی محفیدہ چھاڑے دورا کوئی چار سلیے کشمیر اپاں لیڑے اپنے پر چمارنے نے دشموں کو ماریے کیا طریقے ذاتی جمہو کشمیر دلہ قصور کے چیرمن حافظ عبدالگفار منصور کا کہنا تھا ہم سب ایک ہے کشمیر کی ازادی تک جنگ جارے رہے گی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تحریک کو دبا دیں گے ہم انہیں یہ پیوان دینا چاہتے ہیں کہ ایک ایک بچہ پاکستان کا حافظ سے بن چکا ہے سیسراعودی بن چکا ہے اس تحریک کو دبایا لگے جاستے ہیں ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پسینہ پیش کرے گے اور جہاں کشمیریوں کا خون گرے گا وہاں پڑا خون پیش کرے گے پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام رہنماؤں کا کہنا تھا کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ہر لیا سے مدد جارے رکھیں گے کیمرامین چلشکیل کے ساتھ میعاصیف قصوری سٹی نیوز قصور